بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست علیم الرحمن ایک نیو خبر کے ساتھ آج رات دس بجے تک بجلی بحال ہو جائے گی خورم دستگیر پوری ملک میں ٹیمیں پنی خرابی کو دور کرنے کے لئے متحرک ہے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بجلی بحال کی ہے وفاقی وزیر توانائی کی پریس کانپرنس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامن بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں وفاقی وزیر توانائی خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹے سے ملک بر میں بجلی کا بریکڈاؤن ہے والٹیج میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہے مگر آج رات دس بجے تک بجلی بحال ہو جائے گی تفصیلات کے مطابق خورم دستگیر نے پریس کانپرنس کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کا ترسیلی نظام محفوظ ہے بجلی کے ترسیل نظام کو کوئی خلل یا حادثہ پیش نہیں آیا دوسری جانب وزیر آزم شہبا شریف نے بجلی معتل کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے شہبا شریف نے تحقیقات کے لیے عالی سطح کمیٹی بھی تشکیل دے دی وزیر آزم نے وفاقی وزیر توانائی خورم دستگیر سے پوری رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کا بہران کس وجہ سے پیدا ہوا اس حوالے سے اگاہ کیا جائے ذمہ دارانہ کا تعاین کیا جائے اور ملک میں بجلی پوری بحال کی جائے عوام کی مشکلات برداشت نہیں ہو سکتے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بجلی بحال کی ہے کہ الیکٹرک نے بھی جزوی طور پر بجلی بحال کر دی ہے پوری ملک میں ٹیم پنی خرابی کو دور کرنے کے لیے متحرک ہے جبکہ بجلی کے نظام کو بحال کرنے کے لیے برپور کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیشنل گرڈ سے بجلی تحال بحال نہیں ہو سکی نار ساؤد نظام میں خرابی پیدا ہوئی بجلی بنانے کے کرخانے شروع کرنے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے یاد رہے کہ ملک بر میں پاور بریکڈاؤن کو آٹھ سے زائد گھنٹے گزر چکے ہیں مگر بحالی نہیں کی جا سکی منگلہ کے ذریعے بھی سسٹم بحال کرنے کی کوشش پلحال کامیاب نہیں ہوئی جبکہ آرسہ نے منگلہ سے پانی کے احراج کی اجازت دے دی بتایا گیا ہے کہ ایکسرا ہائی ٹینشن لائٹ میں ٹریپنگ کے باعث کے الیکٹرک کے پانسو چالی سے زائد گرڈ سٹیشن بند ہے اور کراچی کے پچاس پیسط سے زائد حصوں میں بجلی کی پراہمی محتل ہے جبکہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی بجلی بند ہے پیسل آباد اور سرگودہ میں بھی بجلی کی پراہمی محتل ہے تو یہ تھی آج کی ہماری خبر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ